موسیقی ہلو دوستو گوڈ مارننگ آپ سبھی کیسے ہیں آشکرتی ہوں کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے اور آج کی بلوگ لے کر کے میں آگئی ہوں تو آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے میرے نیو بلوگ میں تو آج کی بلوگ ہے بڑھے بلوگ تو ابھی میں تو صبح مارننگ میں ہی پانچ بجے اٹھ گئی تھی لیکن اتنی تھنڈ تھی کہ میں باہر نہیں نکل پا رہی تھی بیڈ سے بہت زیادہ تھنڈ تھی تو میں لگ بگ چھ بجے کی قریب باہر آگئی تھی بیڈ سے اور یہاں پہ ابھی جو مین گیٹ ہے باہر والی مین گیٹ اس کو میں کھول رہی ہوں اور آج کا بہت سپیشل ڈی ہے آج ہے دیبیان سے کب بڑھے تو میں آج مارننگ سے ہی اپنی بلوگ شوٹ کرنا سٹارٹ کر دی ہوں مارننگ سے بلوگ سٹارٹ کر دی ہوں اور تھوڑی سی لیٹ ہو جائے گی میری یہ ویڈیو آنے میں کافی لیٹ ہو جائے گی کیونکہ میں تھوڑی سی بیزی چل رہی ہوں ابھی آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا لیکن کوئی نہیں لیٹ ہی سہی لیکن بلوگ تو جب بھی چاہے دیکھ سکتی ہوں ایک سیف رہتا ہے اسی لیے میں اس بلوگ کو لیٹ ہی سہی پر ڈالوں گی ضرور تو یہاں پہ میں آگئی ہوں باہر آگئی ہوں تو پیڑ اپنے جتنے بھی پود ہیں ان سبھی کو دیکھ لی رہی ہوں ایک بار میری اس یوزول روٹنگ کی طرح تھوڑی سی میں یہاں پہ فریش ہو رہی ہوں گھوم لے رہی ہوں تاکہ جو مجھے ابھی آلس سے آ رہی ہے تو تھنڈ میں اچھی سی لگنے لگے گی تھنڈ لگے گی تو ساری کام کرنے کی انرجی بھی آ جائے گی اور جو بہت جورو والی تھنڈ ہے باہر کی تھنڈ سے جو گھر پہ اندر تھے تو تھوڑا گرم گرم تھی باہر آئے تو تھنڈی تھنڈی سی ہو رہی تو اس سے ایڈجسمنٹ ہو جائے گی تو بس یہاں پہ میں گھوم رہی ہوں گھومتے گھومتے پھر اس کے بعد میں اندر جاؤں گی تھوڑی سی ٹہلنے کے بعد اس کے بعد میں آگے کے کچھ کام کروں گی مارننگ کی ٹائم میں اگر آپ گھومیے سبیر اٹھ جائے گی تو پورا دن بہت ہی اچھا اچھا سے رہتے ہیں اور پورے کام جلدی جلدی سے ہو جاتے ہیں میرے تو ساری کام آج جلدی جلدی سے ہو گئے تھے سمیں بہت زیادہ بچ گیا تھا نہیں تو ایسے ٹھن کی ماری ٹھن کی ماری کرتے کرتے روز لیٹ ہو جاتا تھا لیکن اس دن آج جو بیس تاریخ کی دن تھی اٹھارہ تاریخ کی دن تھی اس دن بہت جلدی جلدی سارے کام ہو گئے تو میں پہلے سبجیاں نکال لوں گی کیونکہ فریج میں رکھتی ہو نا تو ٹھن ٹھن سے ہو جاتی تو تھوڑی سی باہر رکھ دوں گی تو تھوڑی سی مجھے اس سے کٹنے میں آسانی ہوگا نہیں تو اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے نا کی پکڑنا بہت مسکل ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے سبجیاں باہر نکال کی رکھیں ہوں پھر اس کے بعد میں سارا کام کروں گی کیچن وغیرہ تو میں رات میں ہی کلین کر رہتی ہوں برطن بھی سارے میرے کلین رہتے ہیں تو ابھی بس مجھے بنانا ہوتا ہے تو جیدہ ڈککت نہیں ہوتی اس کے بات مجھے ساری کلیننگ کرنی ہوتی گھر کی تو پہلے میں جلدی جلدی سے برک فاسٹ وغیرہ ریڈی کر لوں گی سپیشل بھی بھی بننے والا میں نے چھول بھول رکھ دیا ہے وہ بھول ہو جائے گا اس کے بعد بنا گی اور یہاں پہ میں پوری کی تیاری کر رہی ہوں تو موم ڈال کر کے پھر میں اسے گھوٹ کے رکھ دوں گی جب تک یہ پھولے گا تھوڑا ریسٹ میں ہو جائے گا تب تک ادھر بھول ہو جائے دے پہ تو آپ دھر سارا آشروات دیجئے گا بلیسنگ دیجئے گا اور یہاں پہ دیویان شیب کسی نہ کھانے کی لگ رہی تھی میں جلدی سے کھالو لیکن میں لوگوں نے منع کر رکھا بولی کہ پہلے نہ لگ اس کے بعد دیویان سے اگر جائے تو بس دیکوریشن کے پیچھے لگ گئی بلون کہا ہے وہ کہا ہے بچے تو جانتے ہیں سب بچے ایسے ہی کرتے ہیں تو بس اسی طرح سے لگ گئی آپ نے پاپا کو اٹھائی اور یہ دیکھیں رکانز بھی اٹھ گیا ہے تو میرے پاس کچھ بلون پہلے سے پڑھے تھے رکھے تھے تو لگا رہی ہے میں نے کچھ بھی ایسا سوچا نہیں تھا کچھ بھی اس طرح سے کروں گی مطلب کی بلون وغیرہ سجا کے ڈیکوری کر کے تو لیکن پھر بھی ہو گئی تھی اور سپ بڑھے ہی نہیں ہے ڈیول خوسی ہے کیونکہ کیا ہے وہ میں آپ بھی آپ لوگوں کو لاسٹ میں بتاؤں گی یہاں پہ پوریاں چھن رہی ہے گرم گرم پوری اور دیکھیں کتنی اچھی سے پھولی پھولی سی پھولیاں ریڈی ہو رہی ہے سبجی بگری میری بن گئی چھولی بن گئی بین کی سبجی بن چکی ہے چاول اب میں ڈالوں بس چاول ہی بنانا رہ گیا ہے مجھے وہ بن آم گی چکی بڑے کلی بڑے کر لیتے ہیں تو سمیں ہو گئی تھی ڈی 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 بک تھی ٹھ ٹھ کی رائنز جگ ڈی 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 ہے یہ نا بہت زیادہ ایکسائیڈٹ ہے کہ کٹنے کے لئے دیگان سی تھوڑی سی سانت ہو گئی ہے چونکہ اس کے نا یہ حملہ بول رہا ہے یہ دیکھ لیجی آپ سے کس طرح سے ہم لوگ پکڑ کے رکھے ہیں تاکہ دیدی کو یہ کٹنے دے یہ تھوڑی سی سرارتی کرنے لگا ہے بہت زیادہ تھوڑی ہی نہیں اور آخر کار لاسٹ میں اسی نے کٹ کیا ہے تھوڑی سی لگا دیا تھا لیکن پھر بعد میں یہی کٹ کیا ہے تو چلو دونوں ملکر کے کٹ کر دو اپنی بڑڈے میں تو یہ تہلکہ مچا دے گا اسے اب سمجھداری ہو گئی ہے بڑڈے کیا ہوتی ہے کیک کٹنا کیا ہوتا ہے اسے پوری طریقی سمجھداری ہو گئی تو یہ تو پوری تہلکہ مچائے گی اپنی بڑڈے میں کیا کرے گا پتہ نہیں اور میں نے یہاں پہ گفت ان کے پاپا لاکے رکھ دی ہیں ہم لوگوں نے آڈر کر لیا تھا اور دیبیانشی کی بہت آئی سے اس کی فائس پہ کی وہ ملے اسے تو ابھی اس سے تو پتہ نہیں ہے کیا ہے تو یہاں پہ چلی پہلے یہاں لوگ کیک کٹنگ کر لیتے ہیں اس کی یہاں پہ کیک کٹنگ ہو گئی ہے تھوڑی سے میں نے نکال دیا ہے کیک اسے میں باہر رکھ کے آؤں گی اور باقی یہاں پہ اور ریانس بول رہا تھا کہ میرا بڑڈے ہے مجھے کھلاو مجھے کھلاو پاپا ایسے کر کے یہ بول رہا تھا اس کے بعد یہ لیکھیں گا جتنی دیبیانشی کو نہیں ہو رہی ہے نا سمجھ اتنی ریانس کو سمجھ ہو رہی ہے وہ کیک لے گا دیکھیں کس طرح سے آگے بڑھتا ہے دیبیانشی کو دے رہے تھے دیبیانشی نے یہ لے کر کے اپنے پاپا کو کھلائے گا ہم لوگوں کو کھلائے گا واو زیادہ سمجھداری ہو گئی اسے ہم لوگ دیکھ کر کے اسی پہ پورا دھیان تھا کہ یہ کیسے کر رہا ہے اور دیبیانشی ابھی تھوڑی سی یہ ہو گئی ہے اس کے سامنے لیکن کوئی نہیں دیبیانشی بھی بہت ہی اچھا پرفارمنس دے رہی ہے ہمیشہ کی طرح اور اس کی یہی اچھیومنٹ بھی آگے بنی رہے اس لئے اسے دھر سارا آشفات دیجئے آپ سبھی اور میں جلدی ہی بتانے والیوں کی کیا ہے اس کی تو چلیے زیادہ سسپینس پہ نہیں رکھیں گے بس ایک کٹنگ ہوگنے کے بعد ایک گفت لوگ دے لیتے ہیں اس کے بعد پہ میں آپ سبھی کو بتاؤں گی کہ دوگل خوشی کیوں ہے ڈبل خوشی کیوں ہے کیا ہے آج ایسا کیوں میں سب بتا رہی ہوں آپ سبھی تو یہاں پہ دیبیانشی اپنی ہاتھ لوگی آ دیئے اور یہاں پہ ریانس دے رہا ہے اپنی دیری کو اور ہم سب کی طرف سے یہ گفت نیدیری کو دے رہا ہے اور یہاں دیکھیں اسے تینکیو بولنے کے لئے یہاں تو بہت زیادہ یہ ایکسائٹن ہے وہ دیکھیں اسے خود ہی بول دے گا یہ اسے مل گیا ریٹن گیفت ڈبل خوشی کی دے دی اسے ریٹن گیفت اور اب یہ باری ہے ان لوگوں کی کھولنے کے لئے تو میں نے یہ جو آرڈر کیا تھا تو یہ باکس نہ کھلا ہی وایا تھا میں نے پوچھا پارچل والوں سے تو بولا کہ کی نہیں پیسر ہو جاتا ہے اس میں جو یہ ہے نا وہ دباؤ کی وجہ سے کھول جاتا تو اس طرح سے انہیں بہانہ میں پتہ نہیں کیا ہے اندر سب کچھ بڑھیا تھا اور یہ جو گفت ہے وہ بہت ہی اچھے سے دیویاں کی دکھائے گی وہ اپنی چینل پہ تو آپ سب اس کے چینل کو بھی فالو کر لیں اور وہاں پہ آپ اس کی جو بھی گیم وغیرے والی جو ویڈیو ہیں آپ اسے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ریانس کو ریٹن گفتوں ملا ہے ڈاکٹر سے اور یہ پا کر کے بہت خوش ہوا اور اس سے بھی زیادہ خوش ہو گئی ہے دیویاں شی کیونکہ دیویاں شی کو مل گیا ہے ڈال ہاؤس اور کافی اچھا ہے دونوں بہت ہی انجوائی کر رہے تھے اس کو بہت ہی پسند آتا ہے اور دیویاں شی ہے نا بہت سمیہ سے یہ بول رہی تھی کہ مجھے ڈال ہاؤس بلا دو تو ہم لوگوں نے اسے بڑے میں دلا دی ہیں اور یہاں پہ ان لوگوں کو اگر ہاتھ میں کھلونا مل جائے حالانکہ یہ رہتا تو نہیں ہے ایک بھی دین رہتا نہیں ہے لیکن اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں مل جائے تو ترانت کھلنا ہے انہیں کتنا بتایا اسے سمجھا ہے ان لوگوں کو پہلے ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا لکھیں اس کے بعد ہم لوگ کھلیں گے آرام سے آرام سے دیکھنا لیکن نہیں یہ سب سے پہلے ہمیں کھلنے لگا اور یہاں پہ سب کے ایک کر کے کھل گئی تھی گفت یہاں دیکھیں ڈیاں کی کھل گئی ہے اور ڈیاں کی کھل گئی ہے اور ڈیاں ڈیاں کو لڑا یہ اوپر میں ایک پنی لگا ہے ترانسپیارنٹ پنی لگا ہے اسے بھی کھلنے کے لئے تو یہ بھی یہ کھل دے گا اور بھی اپنی کھیلنے سٹارٹ کر دیتا ہے کھل کے پیچھے لوگوں نے کچھ بھی کھانا نہیں کھانے کا اب یہ دیویانشی کی باری تو دیویانشی دیکھیں جیسے تیسے کھول کے دبے سے نکال دیا یہ ساری کچھ لیٹیل سے دیویانشی آپ سبی کو شیئر کرے گی کہ اس کے یہ والی گفت میں کیا کہا ہے دول ہاؤس میں یہ سارے چیزیں شیئر کرے گی بہت زلدی اس کے بھی ویڈیو آنے والی ہے تو آپ سب بھی ویڈ کرنا اس کے چینل پر آئے گی پن بک کانت کے چینل پر اور یہاں پہ ہم سب کی لگ گئی ہے ہم نے چاول بھی بنا لیا تھا پوڑی کھیر بھی نالو کی سبجی اور چھولا تھا تو یہاں پہ سب کی پلیٹ لگ گئی ہے سب لوگ کھا رہے ہیں اتنی بیجی ہو جاتی ہو نا کچھ بھی چھوٹا سا بھی کام کرو تو تھوڑا سا بیجی سا ہو جاتا ہے تو اچھے سے ہم لوگ نہیں کر پاتے شوٹ نہیں کر پاتے بہت کوئی نہیں ایک میموری ہے ہم سب ہی کے لیے تو میں نے یہ یہاں پہ ریڈی کر لیا ہے اور بس میرا پلیٹ نہیں لگا ہے تو میرا بھی لگ جائے گا اور دیکھیں ہم لوگ آ گیا ہیں سامنے ریسٹورنٹ تو ابھی پھر سے ایک پارٹی چلنے والی ہیں ان کے پاپا کی جتنے بھی فرنٹ سرکل میں ہیں تو یہ پارٹی اس وقت جیسے ہے کیونکہ دیویانسی کے ہم لوگوں نے چار اسکول میں فارم بھرے تھے اور چاروں میں نکال لیا ہے دیویانسی نے اس کی اچھے پروفارمنس رہے ہیں چاروں کے چاروں اسکول میں چاروں میں سیلیکشن ہو گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے جو ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں کے ٹاپ اسکول میں سیلیکشن ہو گیا ہے اس لئے یہ پارٹی دی جائے رہی ہے سبھی لوگوں نے بولیتے ہیں کہ پارٹی چاہیے تو اس لئے یہ پارٹی ہم لوگوں نے اسی دن ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اٹین فو ہی ہم لوگ اس کے بڑے کے دن میں یہ پارٹی رکھیں گے تو اس لئے ابھی سبھی لوگ آئے ہیں ان کے جتنے بھی فرنڈ سرکل تھے مطلب فرنڈ سرکل میں ہیں تو وہ سب آئے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ پارٹی ہے اور یہاں بھی بچوں میں ہم لوگ اتنے یہ ہو گیا بیزی ہو گیا کہ نئی پیٹ آگے میں دکھا پائی آپ سبھی کو تو جتنا ہے وہ ایٹن کی سفیشنٹ ہے اور آپ سب بھی انجوائی کر رہوں گے اور آپ سب بھی اسے بلیسنگ دے دے اسے آشیرواد دے دے تاکہ یہ اپنی لائف میں اسی طرح سے اچیپمنٹ کرتے رہے اسی طرح سے اس کی پرفارمنس اچھی رہے تو ویڈیو کو میں یہیں اینٹ کرتی ہوں پھر ملیں گے کسی دوسرے بلوگ میں تب تک کے لئے بائی بائی